میں تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں یہاں پہ آتی ہوں جب کوئی مشکلات پریشانی ہوتی ہے تو میں ان کو آکے بتاتی ہوں پھر یہ مجھے قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں آیاتیں بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ جاؤ اور جا کے یہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال چالیں امید اللہ پاک کے کرم سے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے ہم بھی بلکل خیرے سے ہیں ویورز علی تنویر وائلڈ یوٹیوب چینل کا مطلب ہے معاشرے کی اکاسی کرنا معاشرے کے ایسے چہرے دیکھانا جو معاشرے میں اچھا کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ یا تو گنام ہوتے ہیں یا لوگ انہیں زیادہ اتنا نہیں جانتے تو ہم ایسے ہیروز ایسے اچھے لوگ زیادہ تو زیادہ اپنے چینل پر دکھا رہے ہیں تاکہ ہمارے ویورز کو اچھی معلومات ملے اچھی انٹرٹینمنٹ ملے تو ویورز ہمیں کومنٹس بکس میں کافی لوگوں کے سوال آ رہے تھے کہ آج کل جو ہے نا یہ جو پھل تویز دیتے ہیں جس کو آپ یا کہہ سکتے ہیں علمیات کا کام کرتے ہیں وہ اکثر جو ہے نا وہ ڈھونگی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ وہ لوگوں کے پیسے وغیرہ بھی کھا جاتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے نا لوگوں کی عزتیں بھی پامال کر دیتے ہیں تو لوگوں کے کومنٹس ہمیں آ رہے تھے ویڈس اپ پر آ رہے تھے میرے نمبر پر کہ آپ جو ہے نا کوئی اچھا باعمل نیک بزرگ دکھائیں جو علمیات کا کام تو کرتا ہو لیکن نیک عالم ہو باعمل دین کا عالم ہو یعنی وہ جو ہے نا لوگوں کو گمرانہ کرتا ہو بلکہ لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کے آتا ہو اور اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفاہ بھی دی ہو روحانی شفاہ بھی ہو تو آج ہم ایک بزرگ کے آستانے پر آئے ہیں یہ ان کا دیرہ ہے سب سے پہلے ان کا دیرہ دکھاتے ہیں ماشاء اللہ خوبصورت دیرہ ہے یہ دکھائیں یہ ان کا دیرہ ہے ان کے دیرے پر آ چکے ہیں تو ویورز چلتے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں اپنے حجرے میں ان کے پس پاس کلتے ہیں ویورز ہمارا کام ہے علی تنویر ورڈی یوٹیوب چینل کا کام ہے جی ریالٹی دکھانا تو الحمدللہ میں کمیٹس بکس میں کافی سوال آ رہے تھے کہ آپ جو روحانیت کا علمیات کا کام کرتے ہیں کوئی ایک نمبر بزرگ کے پاس جائیں جن کے پاس واقعی فیض و برکات ہو تو ہم نے ان بزرگ کے بارے میں ماشاء اللہ دور دور سے پوچھا بھی ہے ریسرس بھی کی ہے یہ بابل بزرگ ہیں جی الحمدللہ کوئی یہ دھونگی فری بھی نہیں ہے اللہ کی ان کے پاس روحانی طاقت ہے تو ان کے آستانے پر اکثر اوقات ہر وقت تقریبا سارا دن فی میلز میلز اپنے مسئلے مسائل لے کے آتے ہیں ایک تو یہ پیسے ویسے نہیں لیتے جو اپنے خوشی سے دے جائے تو ٹھیک ہے نہ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو علی تنویر ورڈ سے جوڑے رہیں علی تنویر ورڈ سے ہمیشہ آپ کو ریالٹی دکھائے گا معاشرے کی اکاسی کرے گا تو الحمدللہ اس وقت آستانے پر ایک فی میلز لیڈیز آئی ہوئی ہیں تو سید ہیں الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سید ہیں تو سید ہیں اور الحمدللہ گورمنٹ ٹیچر بھی ہیں پڑی لکھی ہیں دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنپار بندہ تو گمراہ ہو جاتا ہے لیکن ٹیچر جس کا کام جو لوگوں کو پڑھانا ہے وہ کبھی ایسے ویسے بابوں کو پاس نہیں جاتا جی بہت سمجھدار ہوتا ہے بچوں کو پڑھایا ہوتا ہے سروس کی ہوتی اتنا عرصہ تو سینئر ٹیچر ہیں سادات کرام سے ان کا تعلق ہے یہ بزرگوں کے پاس پوچھتے ہیں کتنے عرصے سے آتی ہیں اسلام علیکم باجی باجی آپ ان بزرگوں کے پاس کتنے عرصے سے آتی ہیں میں تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں یہاں پہ آتی ہوں جب کوئی مشکلات پریشانی ہوتی ہے تو میں ان کو آکے بتاتی ہوں پھر یہ مجھے قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں آیاتیں بتاتے ہیں کہ بٹا آپ جاؤ اور جا کے یہ پڑھو پھر ان کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے میری کل پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں آج بھی میں اسی سلسلے میں آئے ہوئی ہوں یہاں باپے کے پاس سمجھا تو اللہ کی رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور انہیں اپنے اس فیض و برکت سے تمام مسلمانوں کو نوازے ماشاءاللہ اچھا کبھی بابا جی نے آپ سے کوئی بکرا کوئی مرگا کوئی پیسوں کی ڈمانڈ تو یہ کی ہے کبھی نہیں جی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ بکرا یا مرگا یا پیسے آپ اتنے دے دیں ہاں اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ آپ صدقہ دے دیں کسی غریب کو سمجھا چتنے آپ کے پاس حسب توفیق کو کسی غریب یتیم کے پاس آپ دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل حل کرے گا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ آپ کو ٹیچر کا کتا عرصہ ہوگیا بچوں کو پڑھا دیا جی میں نے ستائیس سال پوری سرویس کی ہے اب مجھے ایک سال ہوا ہے ریٹائرمنٹ ہو گئی ہوں میں جی دیکھیں ویورز یہ گورنمنٹ ملازم ہے اور پوری سرویس کی ہے تو ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ جو معاشرے کے واقعی حق دار ہوں جی ہیرو بننے کے تو ان کو دکھاتے ہیں ہم ایسے نہیں کہ اپنے ویو کی خاطر جو ہے نا جس کو بھی لا کے کیمرے کے آگر کھڑے کر دیا ہے ایسے نہیں ہوتا ہم پوری سارچ کرتے ہیں یہ واقعی الحمدللہ علی تنمیر والڈ کے آج کے پروگرام کے ہیرو ہیں جی اچھا جی آپ عوام کے لئے کچھ کہنا چاہتی ہیں جی میں عوام کو یہی کچھ کہوں گے کہ آئندہ بھی اگر وہ کہیں جائیں تو دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے صحیح جو ہوتے ہیں بزرگان دین ان کے پاس جائیں ان سے ضرور فائز یاب ہوتے ہیں اور جو ان سے پیسے مارنے والے اور یوں ہی عوام کو دھوکھا دینے والے سوچ سمجھ کہ ان کے پاس نہ جائیں صحیح جی تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا جی یہ جو ہے نا ہم نے میڈم جو پروگرام آج بنا رہے ہیں نا وہ اسی لئے بنا رہے ہیں کہ کافی ہمیں کمنٹس آ رہے تھے کہ ایسے ویسے بابوں کے پاس نا کافی ساری عورتوں کی عزتیں بھی پامال ہوگی ہیں جی ہم نے باعمل عالم باعمل بزرگ بیٹھے ہیں جی جو علمیات کا کام کرتے ہیں الحمدللہ روحانی تویزات وغیرہ بھی دیتے ہیں اور کافی لوگوں کو شفاہ بھی ہوئی ہے تو ہم ان کی قدمت میں حاضر ہیں سب سے پہلے تو السلام علیکم جی حاضر سب سے پہلے جو ہے نا اپنا نام وغیرہ میرے نا حاجی احمد بش فقیر تو ہم اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں جی ہمیں جو ہے نا لوگ پوری دنیا سے کمنٹس کر رہے تھے کہ آج کل جو ہے نا جو علمیات کا کام کرتے ہیں بابے وغیرہ تو وہ یا تو اکثر جو ہے نا پہ ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں سے پیسے اٹنا تو بعض دفعہ وہ کافی عورتوں کی عزت بھی پامال کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب دیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں گناہ گارے سے قبر انبارے سے اللہ میں ہیٹ اینڈر بچائے اللہ اگوٹی اللہ تعالیٰ آپ نے امان رکے سے آپ لاللہ سے آپ نے حفظ امان رکے سے سب جا دین ایمی سمجھوں پہلے ایسے بیٹے ہیں بعض ایسے بیٹے تو آپ نے مرشد کا اپنے سارا تفصیل سے بہت حضور میرے دست پیجت سلطان بالمیسی رحمت اللہ العالمین شاہف شریف دل خنگاہ شریف حضرت موقع مدین سرانج رحمت اللہ العالمین میرے دعا ہے حضور میں آپے مرشد پاک کریم دے امہ دے پیٹر میں دعا ہے میرے اببہ حضور فرمیدین امہ حضور فرمیدین میرے حضور بالمیسی میرے امہ حضور دے میرے مرشد پاک کریم آیا ہے نہیں سہی اببہ حضور نے قدم روایہ اببہ حضور فرمیدین حضور میں بال کیا نہیں آپ دعا فرماؤ اللہ بچہ دے حیاتی اللہ میرے مرشد پاک کریم میرے اببہ حضور میں فرمیدین میرے مرشد پاک کریم پانی پاڑتا میرے امہ حضور بی بی ٹور کردے پی کری اللہ بچہ دے گھوہوں سے کتب سے میں گو امہ دے پی جسوس دعائے پاک شرح رحمد العالمین ماشاءاللہ جی بہت نیک بزرگ ہیں تو آخر میں جو ہے نا ویورز ہم جو اپنے کیمرے مین کا جو نا وہ حساب بھی کروائیں گے ان سے تو ہمارے کیمرے مین کی جی شادی نہیں ہو رہی تو وہ اس وقت جو ہے نا کیمرے پر آجی تو دیکھیں گے جی دیکھیں ہم مانتے ہیں یہ بزرگ نیک ہیں عمل ہے نیک ہیں لیکن ہم آپ کو بھی دکھانا چاہتے ہیں آن دا سپورٹ جو ہے نا وہ ہم ان سے لائیو حساب کروائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ ان کا حساب کیسا نکلا ہے تو تھوڑا سا میں اپنے لیے بھی ان سے حساب یعنی کہ ریکارڈنگ کے دوران ہی کرا لیتا ہوں پھر کیمرے مین کا بھی کرا لیتا ہوں تاکہ ہم جو اتنی دور سے ان کی تعریف سن گیا ہمیں بھی کچھ فیس و برکات ملے اسلام علیکم اچھا جی یہ بتائیں جی میرا حساب کریں تو اب میرے بارے میں کچھ بتائیں ہماری آڈین دیکھ دیا کوئی ان کی دلچسپی کے لیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ آپ پر اللہ کی کروڑوں رحمتے ہیں آپ کی جو ہے نا پیٹھ پر بزرگوں کا ہاتھ ہے جی تو کر کے بتائیں پھر بتاتے ہیں ہم ویورز ابھی وہ بزرگ کر رہے ہیں ہمارا حساب بزرگ عزاب کر رہے ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے دکھا رہے ہیں آپ کو حضور اللہ درحمہ دے آپ کو حضور کوچھ کر رہے ہیں آپ دا صرف دنیا میں ہندی ہے وہ ہے اللہ دا پاک شکر کوئی آپ جادو کرنے کوئی چھائے کرنے دنیا دے ستارہ گل شکر ہے یہ کوچھ شکر ہے اللہ حمدللہ آپ کوچھ کرنے ماشا اللہ ماشا اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو فینینشلی یعنی مالی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی خاص بڑی بیماری بھی نہیں چھوٹی موٹی بیماری تو انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہے جو وہ زندگی کا حصہ ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ فیلحال آرزی طور پر جو ہے نا وہ تھوڑی سی جیسے ہر انسان کا ستارہ گردش میں آ جاتا ہے اسی طرح جی تو کوئی خاص نہ آپ پر کوئی جادو ہے نہ ٹونا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے اور الحمدللہ انہوں نے جو بتایا ہے جی بالکل پرفیکٹ بتایا ہے جی الحمدللہ ہم نے جیسے ان کے بارے میں سناتا ہے ویسے پایا اچھا جی یہ کچھ آنے والے وقت کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا ہے کچھ ماضی کا بھی میرا بتا سکتے ہیں اللہ میرا بتا سکتے ہیں اچھا اچھا یہ گردش ہے یعنی کہ گردش کیا ہوتی ہے گردش آپ نے کہا ہے گردش یہ ہے بعد نظر لگ گئے بعد نظر لگ گئے ایسے سے اللہ جو ستا رہا ہے گردش جاہے جو کام سیدھا نہ ہویا جرہ کام اٹھا ہو گیا یہ بھی ہو گئے اللہ دے ہو جائے زبردست زبردست کیونکہ یہ جو ہے باقی حقیقت بات ہے نظر جو ہے برحق ہے ٹھیک ہے جی علماء کرام سبھی ہم نے سنا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے خود اپنی بھی لگ جاتی ہے بعض اپنی خوشیوں کو خود انسان کی بھی لگ جاتی ہے بندہ اپنی خوشیوں پر رکش کرتا ہے تو وہ جو ہے نہ ہو جاتی ہے بالکل برحق فرما رہے ہیں کہ عارضی طور پر مجھے بھی پریشانی آ جاتی ہے میں بھی انسان ہو جی تو کچھ پروگرام چلتا ہے اس کے بعد جو ہے نہ ہم کوشش کریں گے اینڈ میں جی ہمارے جو کیمرمین کے شادی کا مسئلہ ہے وہ بھی ان سے ڈسکس کریں گے اچھا جی آپ کے پاس لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں حضور بہت دودھر گناہ سے مدین پاک عزیز عربی سے عزیز حضور کراچی جو پورے پاکستان دے شفاہ اللہ میں کرنے ہیں حضور دعا سا کرنے ہیں شفاہ کرنے ہیں اللہ میں شفاہ کرنے ہیں پوری پاکستان حضور بندی ہم جائے اچھا آپ نے کتنے عمر حج کی ہوئے یہ تو بتائیں گے میرا حضور زہری اللہ میاں زہری دعا عمر حضور میں بطری تیترک دے ہوئے حضور ایک اللہ نے حج فرضی کروائے اللہ جان لے کون سے قبول ہے کون سے قبول گیا نہیں زہری دعا اللہ میاں میں لکلا شکر لکلا شکر ہے میرے بیٹے بھی کی تیرے میری گھر لی کتے ہیں میرا محمد مکی صنی چھوٹی عمر حضور اللہ نے کوئی عمر حضور کرتے ہیں میرا دماز اللہ 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 قرآن حفظ حضور میں بے کار انسان وار وار آپ گھر سنے بھئی قابل کیا نہیں جو ہر سال کروئے حضور میں زہری کر رہا ہے حضور کربلا نو جو روید حضور نجف یہ پاک علیسی سے روزے سے تریجر رہے گے سے کربلا تریجر رہے گے سے غوث پاک حاضری چھوٹ پانجر رہے گے سے اللہ اللہ نے ایسا کو بیکار کو آپ محبوب نظارت کروئے میرے پاک حسین دل نوستی نظارت کروئے میرے پاک علی سیدی نظارت اللہ میں کروئے ماشاءاللہ جی دیکھیں سب سے پہلے میں نے اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں جو بھی عشق رسول ہوتا ہے یا جسے پانجر پاک سے محبت تو ہر پاک مسلمان کو ہے لیکن جو عشق میں فنا ہو چکا وہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب بھی پانجر پاک یا اہل بیعت کا ذکر کیا جائے یا ذکر مصطفیٰ کیا جائے تو وہ مجبور ہو جاتی آنکھیں محبت میں عشق بہانے کے لئے یہ یقین کرے آج وہ دور ہے جو اگر بھائی بھائی کا نہیں باپ بیٹے کا نہیں پرفتن دور ہے کوئی کسی کے لئے آسو نہیں بہاتا تو یہ ذکر مصطفیٰ کا ذکر سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں آسو آنا یہ بڑی بات ہے بڑے نصیب کی فیصلے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑے مقدر کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی فیصلے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا سبحان اللہ اسی لئے ہم ان کی شہرت سن گیا آئے تھے یہ دیکھیں یہ ان کی مجبوری ہے یہ عشق کی کیفیت ہے عشق رسول میں فناہ ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اپنے محبوب کا کوئی بھی عشق رسول جب بھی ذکر سنے دے یہ کیفیت ہوتی ہے وجدانی کیفیت ہوتی ہے بس اس کے بعد ویورز ویسے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں ان کی کیا کیفیت بیان کروں ماشاء اللہ آپ کے سامنے ماشاء اللہ دیکھیں ریالٹی ہے ایسے پروگرام دیکھنا چاہئے جن میں دنیا کی فیدہ ہو آخرت کا بھی فیدہ ہو دونوں جہاں کے فیلت ویورز کوشش کیا کرے ایسے پروگرام جو توافوں کے ہوں جو گانے باجوں ان کو آوائلٹ کرے ان کو نہ دیکھے روحانی اچھے اچھے پروگرام دیکھیں جن سے دونوں جہاں کی بلائیاں ہوں ماشاء اللہ بزرگ جو ہے اب کیفیت میں ہیں کیونکہ عشق رسول کی باتیں ہو رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دروشری پہ ایک دفعہ پڑھ رہے ہیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ماشاء اللہ سیدنا سیدنا رحمت اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ویورز ایسے پروگرام کے بارے میں آپ کومنٹس میں زیادہ زیادہ بتایا کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ ہوگی آپ کا تعاون ہوگا تو ہم ایسے اچھے اچھے پروگرام بنائیں گے جب عمام بھی ایسے پروگراموں کو زیادہ سپورٹ نہیں کرے گی زیادہ لائک شیئر نہیں کرے گی تو زہرے پھر ناچ گانے ہی عام ہوں گے گناہ حالے پروگرام جن کو دیکھنا بھی دونوں جہاں میں طبعیہ جی بری تو وائفوں کے آپ چہرے دیکھیں گے برے برے گانے میوزک فہاشی قریانی یہ ہی دیکھیں گے اپنی نسل کو بھی یہی دکھائیں گے حقیقت دکھائیں ریالٹی دکھائیں جی آپ علی تنویر وائلڈ آپ کو ریالٹی دکھا رہا ہے عاشقان رسول دکھا رہا ہے دین اور دنیا کی بھلائی کے پروگرام دکھا رہا ہے اچھا جی بزرگو اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ کی مقفرت کرے آپ کے سب کے ہمارے بھی مقفرت کرے اللہ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائی نصیب کرے آپ کے سب کے ہمارے بھی آخرت اور دنیا بہتر ہو اب جو مین سوال ہے ہم اس کی طرف آ رہے ہیں جو ہمیں کومنٹس آئے ہیں جس کے لئے ہم اتنی دور سے آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا نام سن کے یہ جو ہے نا جنات جو ہے یہ کیا چیز ہے یہ آج جو ہے نا ہر دوسرا بندہ کہتا ہے جی مجھ پر جادو ہو گیا مجھ پر جنات ہو گیا مجھ پر سایہ ہو گیا پھر وہ بچارے وہ کہتے ہیں ایک نمبر تو ملتا نہیں انہیں عالم دو نمبر کے پاس چلتے ہیں وہ تو ایک علیہ دا ٹاپک ہے جی وہ تو ویڈیوز یوٹیوب پر میڈیا پر بھری پڑی ہیں دو نمبر جو علمیات کا کام کرتے ہیں تو آپ پر تو اللہ کا کرم آپ پر رحمت ہے کچھ جنات کے بارے میں بتائیں ہماری آڈین کو بتائیں جنات کیا ہوتے ہیں ان سے کیسے بچنا چاہیے جادو کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کرنے والے کو کیا پریشانی ہوتی ہے کروانے والے کو کیا دکھ تکلیف ہوتی ہے یہ جو ہماری آڈین جو سننا چاہتی ہے یہ بتائیں پلیز نزدیک بھائی ہوتا ہے گھنوانا والا لانتی ترائی جانمی ہیں باقی حضور اے آپ پر میں اتارا اے جا اتارا ہے حضور کئی آیات پارگی دی سورت بکرہ اندھا بہت اتارا ہے اللہ تعالی اندھے صدقی اللہ کو شفا کر رہے دے باقی جیرے حضور دے دن وہ اپنا ایمان بچے دن وہ مسلمان کیا نہیں وہ مسلمان کیا نہیں چاہے پیر ہے چاہے مولوی ہے چاہے سید ہے وہ اپنا ایمان بچے دے کہ ہم دے جل اللہ تعالی انہیں کو سورتی ویس انہیں کو حساب کر سے انہیں کو اللہ سے انسان حساب کر سے جیرے جادو کروے دن جیرے جادو گھن دن جیرے جادو دے دن ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ آپ کہہ رہے ہیں بزرگ کہہ رہے ہیں کہ جادو جو ہے شریعت میں حرام ہے نہ کروانے والے کا فیدہ ہوتا ہے اور جس پر اس پر جو ہے جنت حرام ہو جاتی ہے بلکہ وہ مسلمان میں نہیں رہتا تو یہ آپ جو ہے نا اگر کسی کو اللہ نے ترقی دی ہے تو آپ کیوں جیلس ہوتے ہیں تیکھیں جی وہ اس کا حقت ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کو دیا ہے مجھے بھی دے اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے ہم جو ہے نا کسی کی ترقی کو دیکھتے ہیں جی پھر جیلس ہوتے ہیں پھر وہ بابوں کے پاس جاتے ہیں جی اس کے پاس کچھ نہ رہے کیوں نہ رہے جی دینے والا اللہ ہے اللہ کی مرضی جس کو جو دے جی پلیز خدا رہا مہربانی کیا کریں ان چیزوں کو وائلڈ کریں ایسے لوگوں کو وائلڈ کریں اچھے چینے دکھائیں نیک لوگ دکھائیں ان کے پاس جائیں جی ہم دور سے بہت دور آئے ہوئے ہیں جی ان کے پاس پروگرام ریکارڈ کرنے کے لئے کیونکہ ہم نے کافی ریسرٹس کی ان کے بارے میں اہل علاقہ سے بھی پوچھا ہے تو ماشاءاللہ یہ جو ہے نا آپ جی پیسے لیتے ہیں اپنے پھول تویز دینے کے جی حضور بلکل حضور جو کو لنگر دیندن حضور سبحانہ اللہ جی نہیں دیندن الحمدللہ مانگ دینی ہے لوگ دیندن لوگ دیندن وہ بزرگ بتا رہے ہیں بزرگ بتا رہے ہیں کہ یہاں جو ہے کوئی مکمکانی ہوتا کوئی تیتوانی ہوتا ہر کسی کا کام ہم فی سبیل اللہ کر دیتے ہیں جو اپنی خوشی سے جو دینا چاہے ایسے جی ایسے بلکل حضور جو اللہ انہوں نے فرصہ دے دے لنگر دیندن الحمدللہ جی نہیں دیندن والی الحمدللہ یعنی کہ شریعت بزرگ فرماتے ہیں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تمہ نہیں منہ نہیں جمع نہیں یعنی کہ مانگنا بھی نہیں ہے کوئی دے گیا تو منہ بھی نہیں ہے اور جمع بھی نہیں ہے جو اگر آگے ہے تو وہ آگے اللہ کی راہ میں دے دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی یہ بتائیں جی اکثر جو ہے نا ہماری بہنیں جو خواتین ہیں وہ اکثر جو ہے نا ہمیں بلکہ یوکے سے بھی ہمیں جو ہے نا کومنٹس بکس جو ہے نا میرے ویورز آپ کو بتاتا ہے چلو کہ کافی فی میل جو ہمیں باہر لے ممالک سے دیکھتی ہے تو میرے وہ ذاتی ویورز پر بھی رابطہ کرتی ہے کیونکہ وہ کومنٹس بکس میں نہیں رابطہ کرنا چاہتی تو وہ مجھ پر ویورز میرے ساتھ یعنی ویورز پر بھی رابطہ کرتی ہیں تو اکثر ہماری بہنیں جو ہیں نا وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ اچھا سا پروگرام کریں کسی باعمل عالم کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ اکثر ایسے خواب بہت ساری خواتین کا یہ سوال ہے یہ آتا ہے کہ رات کو وہ اکثر خواب دیکھتی ہیں کہ بلندی سے گھر رہی ہیں اور جھٹکہ لگتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے بار بار اکثر انہیں یعنی ایک دن چھوڑ کر انہیں یہ خواب آتا ہے یا اکثر آتا ہے یا ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے یہ خواب آتا ہے دو چار خواب تینوں نے یہ بھی مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ پوچھئے کہ ابھی یہ جھٹکہ لگنا جو رات میں دیکھنا بلندی سے گر گئی ہیں اور بعض ہماری بہنیں کہہ رہی تھی کہ ہمیں زیادہ خواب آتے ہیں سامپ نظر آتے ہیں وہ بھی یعنی کہ انہیں دیکھتی ہیں وہ ہر طرف سامپ نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ سوال ہو گیا تیسرا یہ کہ وہ سریکی میں کہتے ہیں ادھرکا نکلنا یعنی ادھرکے سے اچانک آنکھ کھل جانا جھٹکا لگنا جسم کو تو یہ بہت ساری فیمیلز زیادہ در فیمیلز ہمیں کومنٹس آ رہے تھے تو مہربانی کریں اس کے بارے میں بتائیں آہ آرے ہزور جے بلندیتر داندھ خواب نظر ہے لیکن اللہ تعالی طرف کنو آشارہ مل دے لیکن کئی انہیں کتانیں ایسے ہوں دے اپنے انہیں دے تر کنی سامپ دے سپ نظر سپ بیبیاں کو بینے کو دیرے کو ماما کو سپ نظر اے بازے بازے خاتے ہزور انہیں کو اگر انہیں بار سے ایک دا کوئی صورت جاگا آپ نے صدقہ لے کوئی یہ گوشت ہے کوئی گریب کو خواہ جاتا جا گوشت کی گریب دے دو اب پر دے وہ بی بی دے مشکل ہلتی ہوئے سے پہلا شرط ہے بی بی اس نے بینی ماما دھیری اور نمات پرین اور نمات پانچ والد پرین با وزور آئل اے انہیں کوئی خواہ پر کشہ گئی نظر سے ویورز گھار میں جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے جی صبح اٹھ کر نماز پھر کلان پاک کی تلاوت گھار میں جو ہے نا وہ خوشبو کا بھی احترام ہونا چاہیے اور ننگے سہر نہ گھومیں جی اور مغرب کے بعد جو ہے نا وہ گھار میں ہی رہیں جی 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 بال کھلے رکھے شام کے بعد شام کے بعد جو وہ موٹ سیکل کے پیچھے بیٹھ جاتی ہیں یہ پھر شیطانی طاقتیں انہیں دیکھتی ہیں وہ جو ہے نا پھر ان کو پریشان کرتی ہیں جی تو نماز کی پابندی کرنی جائے سب سے بڑا ہتیار نماز ہے جی نماز ہے اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اچھا جنات جو ہے نا کس قسم کے ہوتے ہیں جی کیسے ہوتے ہیں تھوڑا سا پتہ اگر آپ بتا دیں تو ہماری انٹریٹیو میں بے حضور عرد بگر حضور جنات کوئی قسم نہیں ہوتے حضور کوئی مسلمان ہی ہوندیں کوئی غیر مسلم ہی ہوندیں کوئی چوری ہوندیں کئی قسم نہیں ہوتے حضور جو اپنا یہ اپنے انسان جائے نسل ہے انہیں ہوتے ہیں جی جنات شیطان جی جنات ہے بھی شیطان لیکن یہ کئی قسم دل کوئی اچھے کوئی چنگے کوئی پانے کی کیمے لیکن یہ آپ نے انہوں نے نسل ہے نسل ہے نسل ہے اوہ بھائچو ہے اوہ آپ کو ڈیزا سب نہیں دیکھ سکتے اسلام علیکو باجی اسلام یہ صحیح ہونا کل کتنے عرصے بزرگیں کلو پھلتوویزہ سے کتنے عرصے آسا کو سال تھی گئے آسان ڈلتوویز گھنے نے شفاہ اللہ دی رکرا میں ساکو بی بہت درگ درنا ساکو پیسے تکلیف ہے نا ساکوشے تکلیف کریں گے اندر اندر پیس میں بیٹی ٹھیک تھی گئے بس یعنی کہ پاک روحانی مسئلہ آئی کوئی اتلی حرکات آئی میری بیٹی ٹھیک تھی گئے سال تھی گئے میں دوجہ پھر رہی بیٹھی آن تبیز آسان موگ گئے میں ہوں تبیز دوبارہ گھنے نہیں بیٹھے پیسے گنوں کوئی نفع نقصان کیا نہیں ساکوش شفاہ دا کامنے ساکو پیرس ہی نے کڑی بزرگیں نے پھلتوویز آسانے کڑی زافران دی مات دی جی کڑی بکرے دی مات دی جی کڑی پیسے کڑی بکرہ مرگا دی ساکوش کوئی چیز کہنے میں کی سارے کاؤں بسا کو سفات تتویز دیتے نے اس طویز گھنے سے میڈی دیپوں اللہ حسین کرم کی طرف ٹھیک تھاکتی گی میں دی ماشاءاللہ یہ بچی دا مسئلہ آجی جنہاں اچھا اچھا طویز گھنے نے میرا اللہ دا شفائی نے ہاتھ بیر سے شفائی بلکل شفائی ہاتھے ماشاءاللہ اچھا بیٹے ہوتا ہے اسے بچی کرتی ہے پہلے جو طویز کہنا کتا ہے ٹھیک تھا ہے ماملا مچھے ہاں میڈی بیٹی پونگ بیمار تھی گی میں بہل پور داخل کتنے جتنہ کتا رولی میں بیٹی ٹھیک نہیں تھی ہی پیر سنگوں نے اسے بیلکل میڈی بیٹی ٹھیک تھی گی ماشاءاللہ میں پیسے اللہ تم دھی دوتے میں دھی ٹھیک نہیں تھی بہل پور میں کتنا پیسے اللہ چکی ہیں ماشاءاللہ ویورز آخر میں ہم نے آپ کو ارز کی تھی کہ ہم اپنے کیمرے مین کی شادی نہیں ہو رہی جی تو شادی کی عمر ہے جی تو بزرگوں کو بھی ہم دیکھیں گے جی وہ ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں آپ کو ریالٹی دکھانی ہے جی تو ریالٹی میں آن دا سپورٹ ہی ہمیں بتا لگ جائے گا کہ لوگوں سے ہم نے جو بھی سنا ہے بزرگوں کے بارے میں تو واقعی حقیقت ہے جی اس لئے ہم جو ہے نا اپنے کیمرے مین کا حساب کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارا کیمرے مین جو ابھی بہت مسکر آ رہا ہے جی اپنی شادی کا سن کے اللہ اس کا گھار آباد کرے جی ہر مسلمان کا گھار سلامت رہے آباد رہے جی اچھا جی ہمارے کیمرے مین کی جنہیں شادی نہیں ہو رہی جی اس کے بارے میں بتائیں جی حضور اردی حضور اردی حضور اردی حضور اردی میرے پچھے پوش ہے کیا نہیں انہیں ستارہ سرگر دیچے اسے پہلا سالتے ہیں تو نماز پڑھیں اپنا ایک مرگی گنے حضور اپنا گھوڑتے سکتے جنہوں کے گریب ڈینے پڑھیں پہلا شادی نماز پڑھیں سورٹ یاس انہیں پہلا شادی اللہ سے ضرور کرم جہاں ماشا اللہ ماشا اللہ مرگی گر اپنا سکتے ہیں جی مرگی گر گھنے پڑھیں جو کپڑے انہوں نے پہنے ہو وہ بھی کسی غریب ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ جو کمناہ 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 بیور تو بتا رہے ہیں کہ کیمرو مین کو کوئی پرابلم نہیں ہے فیزیکلی روحانی جسمانی سب ٹھیک ہیں بلکل فیٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف تھوڑا سا ستارہ جو ہے ہمارے کیمرو مین کا گھر دش میں آیا ہوا ہے تو الحمدللہ بہترین جی انہوں نے حساب کیا ہے واقعی ہمارا کیمرو مین فیزیکلی روحانی جسمانی فیٹ ہے جی صرف اس کا بیچارے کا آج کل ستارہ کچھ گردش میں ہے تو الحمدللہ جی ہم اپنے کیمرو مین کا جو نا وہ صدقہ بھی دیں گے جی اس کے کپڑے اتھار کر وہ بھی فقیروں کو دیں گے تو آپ بھی ویورز کومنٹس میں ہمارے کیمرو مین کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اللہ اس کی گھار کو بات کرے جی اس کی شادی ہو جی بہت مہربانی جی شکریہ جی اللہ حافظ آپ کا شکریہ ہے حضور آپ کا شکریہ ہے بہت خوشی ہے ایسے انسان گھلتے ہیں ایسے انسان گھلتے ہیں حضور اے حضور اے ہونا چاہیتا ہے اے بالکل ہونا چاہیتا ہے حضور اے بیڑی مہربانی بیورز زیادہ اچھے اچھے کومنٹس دیا کریں جی جزاکاللہ بہت شکریہ جی اللہ تعالیٰ آپ اور ہمیں اپنی حفظ و مان میں رکھے اللہ حافظ